السلام علیکم عزیز طلب و طالبات سر عبدالستار خانی سے یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے نائن کلاس مراتی کمپوزٹ سات و آپارٹ رنگ لیلہ سامنا کے پرشنک تروسات دھے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں رنگ لیلہ سامنا پرشن پہلہ کارن شودہ سروعاتی لہ سامنا رنگ لیلہ سروعہ جھالی کارن پاز باد پہی جے پاچ اسے کا ہی مولے اور لی یچے کارن سروعاتی لہ سامنا رنگ لیلہ سروعہ جھالی یچے کارن یچے اترہ ہے کوپریاتی لکھےڑاڑو نی سہاوی چے کرنا دھارا چے پائے پکڑ لے مدلیا بیڑو نی زڑپ گھات لی پرکشکات اور آر اوڑیا اٹھ لیا منون سروعاتی لہ سامنا رنگ لیلہ سروعات زھالی یعنی کوپری کے جو کھلاڑی تھے انہوں نے چھٹی کا جو کرنے دار تھا اس کا پیر پکڑ لیا اور بیچ کا جو بھیڑو تھا اس نے کیا کیا چھلانگ لگا کر اس کو دبوچ لیا اور اچانک جو تماشائی تھے وہ سب کے سب چلانے لگے اور سامنا رنگنا شروع ہو گیا پاس بات پہی جے پانچ اسے کاہی مولے اور لیلی کارن پانچ پانچ کو آؤٹ کرنا ہے پانچ ایسے کچھ بچے چلانے لگے اس کا اُتر ہے ساون تھا حکمی ایک کا ہوتا سامنا کیا تھا ایک حکمی ایک کا تھا تصیل تیاجے انگر چانگلی طاقت ہوتی یعنی وہ اس کے جسمیں بہت طاقت تھی تیاجے ہار پیر ہی مضبوط ہوتے یعنی اس کے ہاتھ پر بہت مضبوط تھے ہڈیاں مضبوط تھی منون کاہی مولے اور لیلی پاس بات پہی جب اسی لئے کچھ بچے چلائے پانچ آؤٹ کرنا ہے پانچ خالل واقعہ تن تیا تیا ویکتی چے کون تے گن دیسون یہ تا دستا تے خالل یادی تن شو دن لیہا یادی میں کیا ہے سمائے سوچک آڑشی پرسنگا و دھانی کھلاڑو برتی گھا برٹ کشل دہرشیل وشواسو اب یہ اس میں جو دیئے ہوئے ہے تیا بروبر مدلیا بھیڑو نے تیا چاور ایک دم ذڑب گھالون تیالا پکڑ لے ساونت نے ہاں ہاں منتہ ساکڑی توڑ لی پہلا ہے پرسنگ پرسنگ آو دھانی دوسرا کیا ہے ساونت نے ہاں ہاں منتہ ساکڑی توڑ لی سوڑے آپلیا سنگا کڑے سفائنے نگون گیلا یہ کشل تھا گھالون کا کمی گون مڈالے تری حرکت نائی سمائے سوچک دونی سنگا چا کرنا دھارانی ایک میکان نا مٹھیا مار لیا یہ کیا ہے کھلاڑو یہ کیا ہے دشنہ رگون پہلا پرسنگ آو دھانی دوسرا دھارے شیل تیسرا کشل چاو تھا سمائے سوچکتا پانچوا کھلاڑو مردتی اب یہ جوڑیا لگانا ہے مورتی لہان کیرتی مہان ہاڑ پیرانے مضبوط جنک نارا سنگ مدھیانترہ ساٹھی کھیڑ تھامباؤ نارے پہلا کا اکتر کیا ہے سوڑے دوسرے کا ساون تیسرا ساہاویچی ملے اور چاو تھا پانچ کھالیل واقع پرچار واتچا ہو تیاس چھے اردھ شوڑا تیا واقع پرچار چھا واقع توبیوک کرا ہاڑ پیر مضبوط اسنے نردھار کرنے دھماال اوڑنے کھالیل واقعان تیل آدھو ریکھت شبدان چھے وچن بدلون واقع پونح لیہا تیانچہ کھیڑاتیل دم سمپت آلا کیپٹن نے کھیڑالونا اشارہ دلا پرڑاگنا ور انتین سامنے پہنیا ساٹھی گردی زملی ہوتی ابھی پہلے اس میں کیا ہے مہاورے ہے اس کو مطلب لکھنا ہے اور اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے دوسرا کیا ہے یہ جو خط کشید الفاظ ہے ادھو ریکھت شبد ہے اس کا وچن بدلنا یعنی جمع واحد جمع دیکھ کر جملے کے حساب سے لکھنا ہے چلے واقع پر چارہ سا اردھ سانگن واقع تو پیوک کرا ہاڑ پیر مضبوط اسنے نہیں نہیں دنکٹ اسنے یعنی ہاتھ پر مضبوط رہنا اس کا جواب کیا ہے کشتی سپردیت پہلوانانچے ہاڑ پیر مضبوط اسنے یعنی جو کشتی کے کھیل ہوتے ہیں اس میں پہلوانوں کے ہاتھ پر بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں نردھار کرنے نششہ کرنے یعنی تائے کر لینا اس کا جواب کیا ہے مولانی سامنا جنگنیا تھا نردھار کے لائے نردھار بچوں نے کیا کیا وہ کھیل کا سامنا جیتنے کا تائے کر لیا تھا دھمال اڑنے آسچرے کارک پنے دھوم اڑنے یعنی بہت زیادہ تاجیو ہو جانا یعنی بہت زیادہ خوشی اڑانا بھارتہ نے سامنا جنگلیاور سمپن بھارتہ دھمال اڑا لی انہیں بھارت میں جو کھیل کا سامنا تھا انہیں مخابلہ تھا وہ جیتنے پر پورے بھارت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی شبدہ چھے وچن بدلون واقعے پنہا لیا تیانچہ کھیڑا تیل دم سمپت آلا تیانچہ تھا تو یہاں تیانچہ کیپٹن نے کھیڑاڑو نا اشارہ دلا اس کے بعد انتیم سامنے پاہنے ساٹھی گردی زملی ہوتی یہ سوامت ہے پرشنو چو تھا اس کے تین ہیں تینوں کے ہم اتر دیکھیں گے یعنی خدا موزی کے سوالات پرسنل ریسپانس ہے پاٹا تیل رنگت دار سامنے چھے ورنن تم چھے شبدات لیہا یعنی اس سبخ میں جو بہت بہترین سامنہ ہوا تھا اس کے ورنن ہمارے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے سمپون ویکتی متو وکا ساچے کھیڑا چے اس لے لے مہتو تم چھے شبدات سپشٹ کرا یعنی پوری شخصیت کے جو ارتخہ ہے اس کے بارے میں معلومات آپ کو اپنے الفاظ میں یہاں لکھنا ہے یعنی میں نے تجربہ کیا ہوا مخابلہ اس پر آٹھ دس جملے لکھنا ہے پہلے کا اتر ہے یعنی چھتی اور ساتھوی جماعت کے درمیان کبرڈی کا سامنا چل رہا تھا مخابلہ چل رہا تھا پرکشہ کارچی ہی خوب گردی زملی ہوتی یعنی جو شائخین تھے وہ بہت زیادہ جمعہ ہو گئے تھے دونوں بھی بہت زیادہ تیزی میں تھے گڑی بات کرنے آتا تیانسا چنگ باندھلا ہوتا یعنی ایک دوسرے کے جو کھلاڑی تھے انہیں آؤٹ کرنے کا بات کرنے کا دونوں نے کوشش شروع کر دی تھی پرکشہ کھی ٹاڑے آوازوں تیانسا اتصہا وارویت ہوتے جو شائخین ہے وہ بھی تالیاں بجا کر ان کا حوصلہ بڑا رہے تھے یعنی اٹی تٹی چا سامنیات ساہوی چا ویزہ دھالا اس مخابلے میں چھٹی جماعت کے جیت ہوئی کیڑ سمپلیان انتر دونی سنگانی کرڑا ورتی دا کھولی اور کھیل ختم ہونے کے بعد دونوں نے اپنے کھلاڑو ورتی بتائی ایک میکاس آلنگن دیون مٹے ہمار لیا یعنی ایک دوسرے کے گلے لگے پرکشہ کھان نے ٹاڑے آوازوں تیانسے سواگت کھیلے جو شائخین تھے انہوں نے بھی کیا کیا تالیاں وجہ کر ان کا استقبال کیا گروہ جن نے شاباس کی دیلی جو استاد تھے انہوں نے کیا کیا شاباس کی دیا وینا بھانڈنا بھانڈن تنٹیانے ہکھڑ آنندہ سمپلے سامنا کو پرنگلہ ہوتا بغیر لڑائی جھگڑے کے یہ کھیل ختم ہوا خوشی خوشی اور مخابلہ بڑا دلچسپ ہوا تھا دوسرے کا جواب ہے کھیڑاڑو مڑے مانسا چھے وکتیمت ہوئے وکا ساتھ بھر پڑتے یعنی کھیل کی وجہ سے انسان کی جو شخصیت ہے اس کے اندر بہت زیادہ ترقی ہوتی ہے کھیڑا مڑے نرنہ گینیچی شمتہ وارتے کھیل کی وجہ سے فیصلہ کرنے کی طاقت بڑھتی ہے یوگی وڑی تو یوگی نرنہ گیو شکتو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لے سکتا ہے شریل چپڑو سڈال ہوتو جسم تیز و ترار ہو جاتا ہے کیا مڑے کون تیہی کام کھیڑاڑو آنندانے کرتو اسی لئے کوئی بھی کام کھیڑاڑی بڑی اخوشی سے کرتا ہے کھیڑا مڑے بیائیم ہوتا اصلیانے تو لوکر آزاری پڑھتنا ہی کھیل کی وجہ سے کسرت ہوتی ہے ورزش ہوتی ہے اس لئے وہ جلدی بیمار نہیں ہوتا ٹیچے شریر درڑ ہوتے اور اس کا جو جسم ہے وہ اتاخت ور ہوتا ہے کیا مڑے کھیڑ وہ بیکٹ میں تو ہے ایک آس نانیا چھے دون بازو آہے تیسے میں مانتو اسی لئے کھیل اور شخصیت یہ دونوں ایک ہی سکھے کے دو پہلو ایسا میں سمجھتا ہوں ابھی تیسرے کا اتر ہے بھارت ورود آسٹریلیا چاہے کرکٹ سا سامنا ہوتا یعنی بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ میں کرکٹ کا مخابلہ تھا پرطم فلندازی کرون آسٹریلیا نے تینشے ساٹھ دھاوار تینشے ساٹھ رنہ چے آوہان بھارتا سمور ٹھولے پہلے بازی کرتے ہوئے آسٹریلیا نے تینشے ساٹھ رن بنائے دھاوان چا ڈونگر سمور ہوتا تیاد بھر منجے پہلے دون اوہر مدھے دون دگج پھولنداز باز جالے رنوں کا امبار لگا ہوئا تھا لیکن اس میں کیا ہوئا کہ اچانک دو کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تیانے اندر مدیان پڑی تیل اولنداز سامنا کھڑو لگلے اور درمیانی کے کھیلنے والے کھلاڑی تھوڑا سمبھل کر کھیلنے لگے پس تیس اوہر مدھے تیانے دون شد دھاوہ کھڑ لیا یعنی پی تیس اوہر میں انہوں نے دو سو رن بنائے آپ سنگاس سو ستھی تان لے اور اپنی ٹیم کو بہتر حالت ملائے تیانے اندر فلنداز آنا ماتر فٹکے مارا شروع آوشک ہوتیا آخری کے آخری کے بول پر سات رن لینا تھے آپ ہار لو ایسے سمجھوں لوگ اٹھو لگ لے ہم ہار گئے ایسا سمجھ لوگ اٹھ جانے لگے پر گلند دازہ نے ایک وائیڈ بول ڈاکلا لیکن جو گیند باستہ اس نے کیا کیا وائیڈ دانے لگے سروجن شواس روکھن بس لے سب کی سانس رک گئی تھی پن فلند دازہ نے چھککہ مارون بھارتہ سویجے مڑون دیلا لیکن جو بلے باستہ اس نے آخری بول پر چھککہ لگایا اور بھارت کو جیت دلا دی اور ایسا یہ جو دلچسپ سامنا تھا یہ ہمیشہ میرے ذہن میں رہے گا امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک خدا حافظ